اسلام علیکم سٹوڈنٹس مرے ایک! ایک سکمہ بانڈ ہوتا ہے! پائی بانڈ والچن البانڈ سائیڈوے اوور لیپ سے اگر آپ کا چپٹر نمر سیما میں یادو ہائیڈڈائزیشن پڑا تھا اس میں پائی بانڈ کس طرح بنتا تھا سائیڈوے اوور لیپ سے بنتا ۔ اور جب بانڈ سائیڈوے آور لیپ سے بنے گا تو جو الیکٹرون ہوں گے الیکٹرون جو دینسٹی ہوگی وہ نیوکلیس سے دور ہوگی نیوکلیس سے دور ہوگی جس کی وجہ نیوکلیس جو ہے الیکٹرون کو فرمیلی اٹیچ نہیں کر پائیں گے اٹیچ نہیں ہو سکیں گے جس کی وجہ پائی بانڈ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے تو الکین کونٹین پائی بانڈ which is formed by the سائیڈوے آور لیپ پائی بانڈ سائیڈوے ریس بانتے ہیں the electron density is away from the nuclei جس کے سیلیکٹرون جو ہوں گے وہ نیوکلیس سے دور ہوں گے and electrons are not firmly between the nuclei جو الیکٹرون ہے انہیں نیوکلیس فرمیلی اٹیچ نہیں کر پا رہا ہوگا اٹریکٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے پائی بانڈ جو ہے وہ ویکر ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے تو پائی بانڈ میں جو الیکٹرونز ہوں گے کیا ہوں گے loose پائی الیکٹرونز جو پائی الیکٹرونز ہے یہ الیکٹرونز ویکلی اٹیچ رہے اور آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے الکین ری ایکٹیو ہوتے ہیں اب یہ ریکشن کس طرح یہ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے پہلنا ہے اس کے ایڈیشن ریکشنز کے بارے میں کہ الکینز کے اندر ہم کسی بھی کمپوننٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ری ایجنڈ کو تو نمبر ون پہلا ہے ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن کسی کہا جاتا ہے ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں ایڈیشن آف ایڈیشن آف ہائیڈروجین ایڈیشن آف ہائیڈروجین اس کارڈ ہائیڈروجینیشن تو پہلے ہم لیتے ہیں الکین یہ الکین لیا ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہوگا اس ڈبل بانڈ اس کا نام کیا بنے گا اگر اس کا نام دیکھیں تو تو 1, 2, 3, 4 and 5 تو اس کا نام کی بنائے گا اس کا نام بنائے گا 4 methyl اس کا نام بن جائے گا 4 methyl اور ٹوٹل کتنے ہیں فائد بن جائے گا 4 methyl 1 pentene تو یہ 4 methyl 1 pentene لیا ہوئے یہ الکین ہے جب اس الکین کی ہائیڈوجینیشن ہائیڈوجینی آڈ کرتے ہیں in the presence of catalyst nickel use کیا جاتا ہے اور جو pressure ہے وہ normal 1 to 5 ATM pressure رکھا جاتا ہے تو اسے کیا ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں double bond ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر double bond بنا ہو گا ہے تو reaction یہاں پر ہوگا اس double bond میں سے ایک bond pie bond ہے یہ pie bond آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے جب یہ pie bond ٹوٹ جائے گا تو ان دونوں carbon scoop پر electron ان کی ویلنسی میں deficiency آ جائے گی تو جب چار bond پورے نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ایک bond یہاں سے بن جائے گا دوسرا bond یہاں سے بن جاتا ہے اور جس میں سے یہاں پر مارا پیسا CH2 تو CH3 میں convert ہو گیا یہ CH2 میں convert ہو جائے گا ہائیڈوجینیشن جس سے double bond single bond میں convert ہو جائے گا bond کو سٹ اٹھے گا pie bond کی breakdown ہوگی اور کوئی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے اب ہم نے یہاں پر بات کیا catalyst کی یہاں پر ہم catalyst use کرتے ہیں nickel اس nickel catalyst کو کہا جاتا ہے رینی نکل کہا جاتا ہے رینی نکل یہ solid granules دانے دار فارم میں ہوتا ہے یہ ایکچلی اسے رینی نکل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ nickel جو ہے scientists رینی نی سے prepare کیا تھا اور یہ جو nickel catalyst ہے یہ normally industries میں استعمال ہوتا ہے جس کا process hydrogenation کے process استعمال کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم vegetable گھی بناتے ہیں آئل سے اس میں بھی یہ nickel catalyst استعمال ہوتا ہے تو یہ کس طرح بنتا ہے اس کی preparation کس طرح ہوں گی سب سے پہلے لیے جاتا ہے nickel aluminium alloy اس aluminium alloy کا جب injection کرتے ہیں sodium hydroxide کے ساتھ in the presence of water تو جب یہاں پر پریڈی ہو جائے گا nickel اسے کہتا ہے نیکل جب کے ساتھ بن جائے گا sodium aluminium اور ہائیڈروجن کے ایسے ریلیز ہوتی ہے یہ آپ کوئی ایکویشن یاد کرنی پڑے گی یہ شارٹ question آتا ہے کہ what is a رینی نیکل and how it is prepared کہ کیسے بنتا ہے تو آپ کو یہ ایکویشن کے ذریعے بتانا پڑے گا اسے رینی نیکل کیوں کہتے ہیں کیونکہ رینی سائنٹیسٹ نے اسے بنایا تھا پھر بھی پریڈیوز کیا اس کے uses کیا ہے یہ انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے as a catalyst کے طور پر اگر ہم دوسرے نیکشن کے بات کرتے ہیں alkenes کے نیکشن کے بات کر رہے تھے دوسرا ہے addition of hydrogen halide addition add کرنا ہے hydrogen halide کو hydrogen halide کیا ہوتا ہے hydrogen مطلب hydrogen ہو جائے گا halide کا مطلب ہوتا ہے halogen halogen x کہتے ہیں halogen x کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے فلورین کلورین برومین یا پھر آئیوڈین ہوگا مطلب کہ hydrogen halide دونوں کے ملا کے لکھے تو بن جائے گا hi hbr hcl hydrogen halide سے سب سے زیادہ reactive hi ہوتا ہے hydrogen iodide اسے کم hbr اسے کم hcl ہوتا ہے اس کا reaction hi سکتا ہے reactive کیوں ہے کیونکہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے ہم یہاں پر hf کو نہیں لکھتے کیونکہ وہاں پر strong bonding ہے hydrogen آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا تو normally ہم reaction دیکھتے ہیں hbr moderate reaction دیکھتے ہیں تو یہ reaction کس طرح ہوگا سب سے پہلے لیتے ہیں double bond alquins یہ کون سو ڈکھا ہوئے ethene جب اس کلیکشن کریں کہ hydrogen halides کے ساتھ hcl کے ساتھ جب hcl سے reaction ہوگا تو ان دونوں bond میں سے ایک bond کون سا ہے pi bond یہ pi bond ٹوٹ جائے گا جب pi bond ٹوٹ جائے گا تو دونوں کاربن سکیو پر الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ان دونوں کاربن سکیو پر ویلنسی کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی جب ایک bond ٹوٹ جائے گا تو چار بان پورے نہیں ہو رہے ہوں گے جس کے ایسے ایک کاربن سکیو پر ہائیڈ ڈوجر اٹھ جائے گا CH2 تھا تو کیا بن جائے گا CH3 اور دوسرے کیوں پر کلورین کلورین ایڈ ہو جائے گا تو یہ الکائل ہیلائیڈز میں کنورڈ ہو جاتے ہیں یہ ریکشن کس طرح ہوتا ہے اس کا میکنیزم اگر دیکھیں میکنیزم میں کیا ہوگا یہ میکنیزم ایکچلی ایکشن دو سٹیپس میں ہوتا ہے ہم نے شروع کے اندر الکینز کو لیا ایتھین جب اس کے اندر ایڈ کریں گے ایچ آئی ایچ آئی میں کیا ہوتا ہے ایچ ایکس لے لیا ہے تو آئی آئیوڈین کی لے سکتے ہیں خیر اس نے یہاں پر اور اوورال ایکس لے لیا کوئی بھی ہیلوڈین ہوگا اب ہیلوڈین کی الیکٹرون نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی الیکٹرون کے پیر کبھی در فر اٹریک کرے گا جس پر چارٹ کونس آئے گا پارشل نیگٹیو ہائیڈوجن پارشل پاسٹری بن جائے گا اب یہ پارشل پاسٹری اور پارشل نیگٹیو ہے پہلے جا کر الکینز کے اوپر رییکٹ کون کرے گا اب دیکھو الکینز بھی موجود ہیں پائی الیکٹرونز پائی الیکٹرونز تو الیکٹرونز ہے تو الیکٹرون سے رییکٹ کون کرے گا پوزیٹیو یا نیگٹیو پیٹے الیکٹرون کے پر نیگٹیو چارج ہے نا تو جب الیکٹرون کے پر نیگٹیو چارج ہے تو اس سے پہلے جا کر رییکٹ کرے گا پوزیٹیو ہائیڈوجن تو اس سے ہی یاد کروگے تو پہلے جا کر رییکشن ہوگا ہائیڈوجن کا تو پہلے یہاں پر ہائیڈوجن جا کر ایڈ ہوگا یہاں پر CH2 تھا تو CH3 بن جائے گا یہاں سے بانڈ جو ہے پائی بانڈ ڈی کمپوز ہو جائے گا توڑ جائے گا تو یہاں پر جا کر ہائیڈروجن ایڈ ہو گیا تو X الگ ہو جائے گا X- جبکہ دوسرے کاربن کی اوپر اس کاربن کی اوپر ویلنسی کی ڈیفیشنسی الیکٹرون کی ڈیفیشنسی آ جائے گی جس کی وجہ سے پر چارج جائے گا پوزیٹیو بانڈ ہائیڈروجن یہ جو بانڈ تھا پائی بانڈ یہ الیکٹرون جا کر جڑ گئے ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈروجن جا کر جڑ جائے گا جبکہ یہاں الیکٹرون کی ڈیفیشنسی آئے گی چارج آ جائے گا پوزیٹیو اور اس کے کہا جاتا ہے کاربو کیٹائنز کہا جاتا ہے دوسرے سب میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس X- تھا یہ X- جا کر اس پاوزیٹیو کی اٹیک کرے گا وہ جا کر بن جائے گا X جا کر جڑ جاتا ہے تو پہلے اٹیک کون کرتا ہے ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن جا کر جڑے گا پائی الیکٹرون کے ساتھ تو پائی الیکٹرون یہاں جڑ جائیں گے یہاں پر الیکٹرون کی ڈیفیشنسی سے پاسٹیف چارج بن جائے گا کاربو کیٹائنز کہا جاتا ہے اس ہائیڈروجن ہیلائٹس کو مزید بجنے کے لیے یہاں پر ہم ایک فالو کرتے ہیں ہیں مارک اونک�ک آورورول فالو کرتے ہیں مارک اونک آورورول یہ سب سے ایمпورٹن ی ٹاپک ہے مارک اونک آورورول کیا ہوگا مارک اونک آورورول کی ڈیفیشن ہے kis política when unsymmetrical riagem is added جب ہم کوئی unsymmetrical riageunt unsymmetrical riageunt juca unsymmetrical riagent دم aria جس میں ایک ہ ڈی HCL جب دو مختلف atoms ہوں گے تو اسے کہا جائے گا unsymmetrical reagent اور اگر دونوں ایٹمز ایک جیسے ہوں تو وہ symmetrical reagent جیسے H2 symmetrical reagent ہے جبکہ HCL HBR unsymmetrical reagent اس لکھا ہمارے پاس HBR unsymmetrical reagent ہوگا when unsymmetrical reagent unsymmetrical reagent کیا ہوتا ہے clear ہوگا دو مختلف atoms ہوں گے added to the unsymmetrical alkene اور اسے add کیا جائے alkene کے اندر alkene کونسا ہو unsymmetrical unsymmetrical alkene کیا ہوگا یہ alkene لکھا ہوگا اس alkene کے در موجود ہے یہ double bond اس double bond کو دیکھیں گے اس double bond کے دونوں طرف atom کے تعداد atom کا جو environment ہے وہ same نہیں ہے ایک طرف ہے CH2 دوسرا فیسی ہے CH3 environment different ہے جب environment different ہوگا atom کے تعداد different ہوگا unsymmetrical alkene اور اگر ایک جیسے تعداد بابرب ہوتی دونوں طرف اسے کہتے ہیں symmetrical تو یہ unsymmetrical ہے پروپین ہے یہ کہ double bond double bond کے دونوں طرف carbon کی تعداد دونوں طرف atoms کی تعداد برابر نہیں ہے یہاں پر CH2 ہے یہاں پر CH2 ہے یہاں پر CH3 جب environment same نہیں ہوگا carbon کے double bond کے دونوں طرف تو اسے کہا جائے گا unsymmetrical جب اس کا reaction ہوتا ہے ان کا پس میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ reagen کا جو negative part ہے reagen کا negative part وہاں جا کر add ہوگا جہاں پر hydrogen کم ہوگے کس طرح اب دیکھیں یہاں پر reaction ہوا اس reaction کے اندر addition ہم یہاں پر focus کریں گے جہاں پر double bond ہے reaction یہاں پر ہوگا ہے bond ٹوٹے گا bond ٹوٹنے کے بعد جب یہاں سے bond ٹوٹ جائے گا تو ایک کے ساتھ hydrogen ایک کے ساتھ bromine add ہوگا پہلے condition اگر میں یہاں پر hydrogen کو add کر دوں یہاں پر hydrogen add کر دوں تو کی بن جائے گا CH2 یہاں پر CH2 تھا تو bromine جڑ جائے گا BR بن جائے گا یہاں پر BR جڑ جائے گا لیکن ایک اور condition بھی ہے جب یہ bond ٹوٹا پہلے کے ساتھ attach کر دیں BR کو اور دوسرے کے ساتھ attach کر دیں hydrogen کو تو یہ پرڈڈک بن جائے گا ان دونوں میں سے product کون سا بنے گا مارکونی کوف رول یہ کہتا ہے کہ جب یہ reaction ہوگا تو جو negative reagent ہوگا negative جو reagent ریاجن کے جو negative part ہوگا وہ اس carbon کے ساتھ جا کر جڑے گا جہاں پر hydrogen کم ہے تو ان دونوں میں سے hydrogen کم کہاں پر ہے یہاں پر تو product جو ہے یہ بلا بنے گا تو یہ جو ہے major product بنے گا major product بن جائے گا جبکہ یہ product نہیں بنتا تو یہ لکھا ہوگا unsymmetrical الگین then negative part of the reagent goes to which carbon which has least number of hydrogen تو negative part کہاں جائے گا double bond کے دو carbon ان دونوں میں سے اس کے جا کے attach کرے گا جہاں پر hydrogen کم ہوگی اسے مزید مجھنے کے لئے یہاں پر ایک اور example لکھیں اسے سمجھتے اب یہ reaction ہو رہا ہے یہ reagent unsymmetrical ہے الکین بھی unsymmetrical ہے کیونکہ double bond کے دونوں طرف carbon دونوں طرف جو ہے atoms ڈرابر نہیں ہیں different environment ہے تو product بنے گا product پہ دیکھیں reaction تو یہاں پر ہوگا نا ان دو carbon در مجھنے جہاں double bond ہوگا اس طرح بن جائے ch3 رہ جائے گا یہاں پر ch3 یہاں پر bond ٹوٹے گا اور یہ بن جائے ch2 bond ٹوٹے گیا اب add کرنا ہے ایک add ہوگا اس یہاں پر ایک addition ہوگی یہاں پر hbr ہم ٹہلے focus کریں negative کو negative part جا کر add ہوگا اس carbon کے ساتھ جہاں پر hydrogen کم ہوگی تو hydrogen کم کہا ہے یہاں پر دو لگیوں میں اس carbon کے ساتھ کوئی hydrogen نہیں ہے تو یہاں پر لگا دیں گے br جب بھ لگا دیں تو تو product یہ بنے گا تو مطلب کہ جب بھی ہم اس کے اندر addition کریں ان symmetrical alqin کے اندر تو جا کر negative part جا کر آگ جہاں پر hydrogen کم ہوگی یہ روح تب فالو ہوگا جب uns symmetrical alqin ہوگے لیکن جب ہم بات کریں symmetrical alqin carbon double bond carbon h2 h2 یہاں مزید example بھی کر سکتے ہو اس کی definition کریں اور اس کے مزید example کو discuss کریں اللہ حافظ